سلام علیکم ملکم ٹو می یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج کی خوبصورتی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں فالسے کے باغ کی سیر کروائیں گے فالسے کے باغ کو دکھائیں گے آپ دیکھیں ہم آپ کو اس فالسے کے بارے میں بتائیں گی کہ فالسے کے کیا فیڈ ہوتے ہیں اور کس سیزن میں یہ لگایا جاتا ہے اور کس سیزن کے اندر یہ اس کو اس کے پھر جانا کس سیزن کے اندر اس کو لگایا جاتا ہے اور کس سیزن کے اندر اس کو توڑا جاتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ پہلے آپ کو پہلے باغ اس کا توڑا سا سینوے غرب دہ دکھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو فائدے دکھائیں گے آپ کو یہ تقریباً پرانا فالسہ ہے تقریباً مذہب بات کرنے کا مقصد دیا ہے پرانے فالسے کا یہ تقریباً کئی سالوں سے یہ فالسہ چل رہا ہے اس کو اوپر سے کٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر سے اس کو کٹ لیتے ہیں مطلب جب اس کا سیزن کٹنے کہاتا ہے تقریباً پڑ جھڑ کا جب موسم آنے لگتا ہے تو اس وقت سے پہلے یہ جب پڑ جھڑ کا موسم آتا ہے تو تب یہ فالسے اوپر سے کٹ لے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فالسے کی تحانیہ سکی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیزن میں اس کو ایسے کٹ لیا جاتا ہے پھر جب ہار کا موسم آتا ہے تب جا کر یہ فالسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ فالسے کا کس طرح سے اس کو فال وغیرہ لگا ہوگا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا فال لگ ہوگا ہے ایسے یہ لڑے ہو ہوتے ہیں لڑے مطلب کے بہت سارا لگا ہوتا ہے ڈھوڑی نکلے ہوئی ہوتی ہے ایسے ڈھوڑیاں تو یہ دیکھیں دوستو پچھڑ کے موسم میں اس کو کاڑا جاتا ہے اس کے بعد جہاں نا اس کی کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے پچھڑ کے موسم میں اس کے بعد پھر یہ بہار کے موسم میں مطلب ہے جنوری فروری کے موسم کے اندر یہ فال وغیرہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں یہ کس طرح سے فال وغیرہ لگا ہوا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ کس طرح سے میں تھوڑا نزدیک کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں فل بہت زیادہ اچھا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا فل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا فل لگا ہوا ہے گرمیوں میں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اسے کاریباری لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ ہی فائدے ہیں یہ سارا فالسے کا باغ ہے فالسہ یہ فالسہ ہے تقریباً میرے فالسے یہ فالسہ لگا ہوا ہے تقریباً دو تین چار ایکڑوں میں تقریباً یہ لگا ہوا ہے یہاں بھی ہے اور بھی کاریباری لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کم پیسے لگا جاتے ہیں اس کو پر خرچہ بھی اتنا بہت نہیں آتا ایک دفعہ اس کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد تو پھر یہ اللہ کی قدرت سے یہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور پانی وغیرہ تو ویسے بھی دے جاتا ہے اور تھوڑی بہت اس کو خاد وغیرہ بھی دی جاتے تاکہ اس کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ سہی طریقے سے ہو سکے اور دوسری بات یہ ایسا ہی خوبصورت جو ہے جانا میوہ ہے بھل ہے کہ اس کا رس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب بار آپ دیکھیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہم جانا ابھی ایک بڑے بڑے فالسے کے بارے میں لگائے ہوئے لگے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوستو اس میں جانا ہم کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کاروبار کے لحاظ سے دیکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب لگا جاتا ہے تو پھر اس میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا پھر اس کے جب یہ سیزن پکنے کا آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو توڑ لیا جاتا ہے توڑ کے پھر اس کے بعد منڈیاں وغیرہ میں اسے بیج دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ دیکھیں یہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے ہیلتھ کے بارے میں اس کا بھی حیثیت کے بارے میں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ گرمی کا پڑا دشمن ہوتا ہے گرمی کا دشمن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا شربت نکالا جاتے ہیں اور اس کا شربت اگر کوئی بندہ پھیے تو اس کی جتنی بھی میدے کی گرمی مطلب ہوتی ہے تو وہ ساری دور ہو جاتی ہے یہ پیدا ہوتا ہے اس کا اور دھیاتوں کے اندر جات لوگ اس طرح سے اس کا شربت نکالتے ہیں وہ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ فالسے کو توڑ لیتے ہیں توڑنے کے بعد رات کو فالسہ رکھ دیتے ہیں چھتوں کے اوپر چھتوں کے اوپر اس وجہ سے رکھا جاتا ہے فالسے کو کیونکہ چھتوں کے اوپر رکھنے سے فالسے کے جو اوپر سے جو چاند کی روشنی ہوتی ہے اس کی روشنی کے وجہ سے وہ فالسہ کالا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر میٹھاس بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ میٹھاس پھر صبح اٹھتے ہیں وہ لوگ کیا کم کرتے ہیں کہ فالسے کو ایک مطلب ہے کسی برطن کے اندر جانا اس کو کوٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے کپڑے کے اندر ڈال کے اس سے نچوڑا جاتا ہے اوریجنل خالص خالص شربت نکالا جاتا ہے پھر وہ لوگ اس کو پانی اس کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر چینی وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں اور کافی سارا اس کو بنا کے پی لیتے ہیں یہ فائدہ ہوتے ہیں دھیاتوں کے اندر اور شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ گرینڈر مشینوں تیار سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کا ٹیکنالوجیز بہت زیادہ ہیں گرینڈر مشین ہر چیز کی گرینڈر ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے گرینڈ کر کے اس کے اندر برف وغیرہ ڈال دھول کے پی آ جاتا ہے یہ تھا فائدہ اس کا بہت زیادہ اب جو چھوٹا فالسہ جو اس سال لگایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فصل بھی کیسے لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا یہ لیکن اس سال ہی لگایا گیا یہ تقریباً اس سال اس کے پودے وغیرہ لگایا گیا تھے یہ فالسہ چھوٹا تو وہ فالسہ بہت پرانا تھا انشاءاللہ جب یہ پاکد آئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہ لال لال اور بلیک بلیک کالا کالا سا ہوتا ہے آپ کو ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے فائدہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا اسی سال کا یہ لگا ہوگا ہے اسی سال کا یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹے سے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سال کے اندر ہی لگایا گیا اور الحمدللہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بڑے فائدہ ہوتے ہیں اسی سال کے اندر ہی انہوں نے پچھلے سال لگایا ہے پھر جب پت جھڑ کم ہوسا میں پھر اس کی کٹائی کر دی اب الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھال لگا رہا اس کو پر لگا ہوا ہے بہت ہی اچھا فائدہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو پر فائدہ لگا ہوا ہے اس کے بہت صرف ہوتے ہیں یہ تھا دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بتائیں گے فالسے کے بارے میں انشاءاللہ جو ہمارے نیکسٹ ویڈیو ہوں گی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے فالسہ کیسے پکا ہوتا ہے کس طرح سے لگا ہوتا ہے اور لوگ اس کو کس طرح سے چونتے ہیں چونائیں وغیرہ کی جاتے ہیں اس کے بعد لوگ اسے پھر کس طرح سے منڈیا وغیرہ میں دے جاتا اور اس کا کتنا پروفیٹ آتا ہے وہ بھی آپ کو ہم اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے جو ہماری ویڈیو کو اچھی لگ رہی ہو دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں جیے اور ساتھی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس سے فائدہ یہ ہو ملے گا آپ کو کہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے کیونکہ بیل کا بٹن دبانے سے نوٹیفیکشن آپ کو ملے گا جس سے آپ اس کو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے تک جب اجازت دیجئے اللہ حافظ